سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے جنوروں کے جو اندرونی کیڑے اور بیرونی کیڑے ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کا پورا طریقہ کار ڈوربنگ کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے تو آپ یہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے تارک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی ایف تو دوستو آپ سے ایک ویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیس بک اور واتس ایپ کی گروپس میں لازمی شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپی کی طرف جنوروں میں کیڑے ڈی ورمنگ جنوروں کے پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے ان کی صحت دودھ اور گوشت کی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے جنوروں میں کیڑے دو قسم کے ہوتے ہیں اندرونی کیڑے اور بیرونی کیڑے اندرونی کیڑے یہ گول چپٹے فیتہ نموار لمبے ہوتے ہیں ان کی مجودگی کی نشانیاں گوبر پتلا اور بدبودار ہوتا ہے ان کی آنکھوں سے پانی اور گد ہوتی ہے سستی ہو جاتی ہے جنور کا سوک جانا جبڑے کی نیچے پانی کا جمع ہونا جوڑوں پر ورم آنا بالوں کا جھڑنا جلد کھردری ہونا اگر یہ نشانیاں ہیں تو جنور کی ڈی ورمنگ کریں اور یہ تو اندرونی کیڑے ہوگئے اور ایک بات کرتے ہیں بیرونی کیڑے کی جس میں چیچڑ جوئیں اور پسو گرا ہوتے ہیں اس کے لئے آپ اپنے جنور کا خیال رکھیں ان کو چیک کرتے رہیے جنور کا خجلی کرنا جسم کا دیوار وغیرہ سے رگڑنا جنور کے جسم سے خون کا سمنہ جنور کو نیگوان پاڈر پانی میں ڈال کر نہلائیں اور چاٹریں نہ دیں زیر جلد انجیکشن ایور میکٹن لگائیں ڈی ورمنگ ڈی ورمنگ کرنے کا جو ٹائم ہے وہ صبح صبح جنور کو گھڑ کھلائیں اور آدھے گھنٹے کے بعد دوائی پلا دیں اس کے دو گھنٹے تک کچھ بھی کھانے کو نہ دیں پھر اس کو روٹین کی خوراک دے دیں اگر آپ نے کوئی اور دوائی دینی ہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو چارہ وغیرہ کھلانا ہے تو وہ بھی آپ اس کو کھلا سکتے ہیں جنور کو جب آپ دوائی پلائیں تو جنور کی زبان نہ پکڑیں اور اس کا جو موہ ہے آسمان کی طرف نہ ہو ڈی ورمنگ کی دوائی پلانے کے بعد اس کو موشن لگ جائیں گے اور انہیں روکنے کی کوشش نہ کریں کوئی اور میڈیسن ایسی استعمال نہ کریں جس سے ان کے موشن رک جائیں وہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے پندرہ دن کے بعد دوبارہ ڈی ورمنگ کریں کیونکہ کیڑے پہلی ڈی ورمنگ سے مر جاتے ہیں لیکن ان کے جو انڈے ہیں وہ رہ جاتے ہیں اس لئے ان کو ختم کرنے کے لئے آپ جو ہے ڈی ورمنگ کا جو پروسس ہے مکمل طور پر اس کو دوبارہ دہرائیں پندرہ دن کے بعد اور پھر تین مہینے کے بعد تو اس کی جو دوائی کا فارمولہ ہے وہ بدلتے رہیں ایک ہی کمپنی کی ایک ہی دوائی کو مسلسل آپ استعمال نہ کریں اس کو بدل بدل کے آپ کرتے رہیں اس کو پلائیں جنور کو پھر انشاءاللہ اس سے جو ہیں وہ اچھے رزلٹس آپ کو ملیں گے تو اپنے جنوروں کا جو ہے وہ خاص خیال رکھیں چاہے ان کے اندرونی کیڑے ہوں یا ان کے باہر چیچر وغیرہ پسو یا جویں وغیرہ ہوتی ہیں جنور کی جو گروتھ ہے اس کو روک لیتے ہیں چاہے آپ جتنا مرضی اس کو ونڈا ڈالیں جو بھی کریں تو آپ کا جنور کبھی بھی وہ گروتھ نہیں کرے گا دودھ نہیں دے گا صحت اس کی ڈون ہو جائے گی اور اس کی آنکھیں عجیب سی ہو جائیں گی نکلی نکلی سی اور مطلب پتہ نہیں کیسا یہ جتیم ہوتا ہے اس طرح کا آپ کو نظر آئے گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ سے ایک ویسٹ ٹیپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے دوستو کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے اپنا بہت سا خیار کناپ پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے